دس سال تک فلاپ فلموں کے بعد سنی دیل کی فلم نے نو دن میں تین سو کڑوڑ روپے کیسے کمائے سنی دیل کی فلم گدہ ٹو نے گزشتہ نو دنوں سے باکس آفیس پر دھوم مچا رکھی ہے اس نے اب تک تین سو کڑوڑ سے زائد روپے کمائے ہیں پندرہ آگست دوہزار تیویز انڈیا کا یوم میں آزادی تھا اور یہ گدہ ٹو کی ریلیز کے بعد پانچوہ دن تھا اس دن گدہ ٹو نے ریکارڈ کمائی کی گدہ ٹو نے اس ایک دن میں پچپن کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کی ہے فلمی نخاطرن آداش نے ٹویٹ کیا کہ پندرہ آگست کو اس فلم نے کمائی کہ تمام سابقہ ریکارڈز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تاریخ رخم کی ہے گیارہ آگست کو چالیس کروڑ دس لاکھ بارہ آگست کو تیریالیس کروڑ آٹھ لاکھ تیرہ آگست کو اکان کروڑ ستر لاکھ چودہ آگست کو ارتیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی اور پندرہ آگست کو پچپن کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کی انہوں نے لکھا کہ پندرہ آگست کو صورتحال یہ تھی کہ ٹگٹ نہ صرف سنگل اسکریننگ پر بلکہ ملٹی پلیکس میں بھی دستیاب نہیں تھے اب اس نے ایک اور بڑا ریکارڈ بنا لیا ہے فلم کی کمائی کا حدثہ سینیچر کو تین سو کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سب سے کم وقت میں تین سو کروڑ روپے کمانے والی فلم بن گئی ہے فلم ناخدین نے پیش گوئی کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک اس کا بزنس چار سو کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا ریکارڈ توڑ کارکردی کی وجہ کیا ہے انیل شرمہ کی ہدایتکاری میں بننے والی یہ فلم دوہزار ایک کی بلوک باسٹر فلم گدر ایک پریم کتاکہ سیکیول ہے ایسا کم ہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی سیکیول دو دہائیوں بعد بھی اپنا پرانا کرشمہ پر خرار رکھے فلم ناخدرین آدش نے گدر ٹو کی ریلیس کے دن اسے ساڑھے چار ریٹنگ دی تھی اور ایک لفظ میں اسے بلوک باسٹر تک بنا دیا تھا فلم آشقی کا سیکیول بھی تیوی سال بعد سلور اسکرین پر آیا تھا اور دوہزار تیرہ میں اس نے سو کروڑ روپے کمائے تھی گدر ٹو کی فلم سازوں کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب جیسے صوبے میں کسی بھی ہندی فلم کے لیے اس فلم کا کلیکشن ریکارڈ ستح پر پہنچ گیا ہے خاتون فلم نخاط بھارتی دوبے بی بی سی کے مدھپال کو سنی دیل کی گدر ٹو کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ خوم پرستی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ خوم پرستی کا ہے سنی نے بھی اس فلم کی زبردست تشہیر کی ہے یوم آزادی سے این خبر ریلیز ہونا اس کے ہٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے فلم خوم پرستی کو بھڑکاتی ہے فلم کی ٹائمنگ اور اس کے گانے پہترین ہیں وہ کہتی ہے کہ سنی نے واپس ہی کی ہے سنی دیل کی عمر 66 سال ہے وہ ایک سینئر سٹیزن ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی واپس ہی کی ہے دوسری جانب فلم نخاط گریش وانکھیڑے نے کہا کہ 15 آگست کے دن لوگوں میں حب الوطنی کے جذبات پھرے ہوئے ہیں اس فلم میں والدین اور پاکستان وہ تمام مسالے ہیں جو کہ ایک ہٹ فارمولا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈین ناظرین کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق زبردست ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر انڈین کا دل فلم سے جڑ گیا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سنی دیل کا تصور مذہب سے بالاتر ہے یہ بڑی بات ہے کوئی اور اداکار اس دائرے میں نہیں آتا گادر ٹو کا باکس آفیس سیٹ آسان نہیں تھا اکشے کمار پنکچ ترپاتی کی او مائی گاڈ ٹو بھی 11 آگست کو ہی ریلیس ہوئی تھی باکس آفیس ٹرینڈنگ ویب سائٹ کے آداد و شمار کے مطابق او ایم جی ٹو نے اب تک سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی ہے گیارہ آگست کو ہی جنوبی انڈیا کے سپرسٹار چیرن جیوی تمنہ بھاتیو اور کیرتی سریش جیسے سٹار کاسٹ والی فلم بھولا شنکر بھی ریلیس ہوئی تھی لیکن باکس آفیس پر فلاپ ہو گئی تھی دوسری جانب سپرسٹار رجنی کانت کی فلم جیلر بھی اسی دن ریلیس ہوئی اور مسلسل نئے ریکارڈز بنا دی جیلر نے کمائی کے معاملے میں دو سو پچاس کروڑ روپے کا حدثہ عبور کر لیا ہے اگر ہم جیلر کی بیرون ملک کمائی کو شامل کرے تو یہ ایک بڑی بلوک باسٹر ثابت ہو رہی ہے دنیا بھر میں جیلر کی کمائی چار سو پچاس کروڑ کے خریب پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کمائی کے معاملے میں جیلر نے گدہ ٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے گدہ ٹو کی بیرون ملک مجموعی کمائی اب تک پینتیس کروڑ روپے کے خریب ہے فلم ناخدین کے مطابق اس کی مرکزی سامائین شمالی انڈیا کے ناظرین ہے اور یہ عمر اس کی کم بیرون ملک کمائی میں بھی نظر آتا ہے فلمی نخات کا کہنا ہے کہ او مائی گاڈ جیسی فلم کے ساتھ ریلیز ہوئی اوپن ہائمر باربی نے باکس آفیس پر پہلے ہی دھوم بچا رکھی تھی راکی اور رانی کی محبت کی کہانی اب بھی اچھی چل رہی ہے اس لیے اس کے ریلیز کا وقت بہت اچھا تھا کرنل کو فلم میں دکھایا گیا ہے پھر وندے ماترم کی دھن آتی ہے بگ راؤنڈ میوزک ہے اس میں جذباتی انصر ہے باپ بیٹے کے درمیان محبت ہے کچھ پاکستان مخالف جذبات بھی ہے سنی دیل ماضی میں بھی بلوک باسٹر دیتے رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سنی دیل کی فلم کے ساتھ ایک اور بڑی فلم بھی ریلیز ہوئی ہے آمیر خان کی لگان بھی اسی دن ریلیز ہوئی تھی جب گدر ایک پریم کتھا کرین پر آئی تھی پندرہ جون دوہزار ایک کو ریلیز ہونے والی دونوں فلمیں خوم پرستی پر مبنی تھی جہاں لگان نے تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کمائے وہیں گدر ایک پریم کتھا نے ایک سو تیس کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی 22 جون 1990 کو سنی دیل کی فلم گھائل ریلیز ہوئی اسی دن آمیر خان کی دل بھی ریلیز ہوئی تھی پھر گھائل نے بیس کروڑ روپے کمائے تھے جبکہ دل نے سترہ کروڑ روپے کمائے تھے فلمی ناخدین نے دونوں فلموں کو بلوک باسٹر خرار دیا تھا تاہم ان عادت و شمار سے ایک بات واضح ہے کہ سامنے جو بھی ہو سنی دیل کی فلمیں کمائی کے نختے نظر سے بہترین ثابت ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ گدر ایک پریم کتھا کے بعد سنی دیل کی تمام فلمیں باکس آفیس پر کامیاب ہوئی گدر ایک پریم کتھا کے بعد سنی دیل کی یملہ پگلہ دیوانہ 2011 میں آئی اس نے تقریباً 90 کروڑ روپے کی کمائی کی اور ہٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد سے سنی دیل کے ستارے کم و بیش زوال کا شکار ہوئے 2013 میں جب یملہ پگلہ دیوانہ ٹو آئی تو اس نے اوسطاً 50 کروڑ روپے کی کمائی کی جبکہ 2018 میں اس کی تیسری خست یملہ پگلہ ریٹرنز نے صرف سترہ کروڑ روپے کمائی اور فلوپ ثابت ہوئی 2022 میں ان کی سائیکولوجیکل تھرلز فلم جو 21 کروڑ کی کمائی کے ساتھ فلوپ ثابت ہوئی جبکہ 2021 میں فلم بلانک نے صرف آٹھ کروڑ روپے کمائی فلم نخاط کا کہنا ہے کہ گدہ ٹو پٹھان اور آدھی پرش کے بعد سو کروڑ روپے کا حدثہ عبور کرنے والی تیسری تیس ترین فلم بن گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ فلم بہت اچھی بھی نہیں ہے اس کے ریونیوز مناسب سے ہے یہ پندرہ آگست سے پہلے ریلیز ہوئی تھی اس لیے خوم پرستی کے احساس نے کام کیا ہے سنی دیل کے خبولیت ان کی آجزی ان کے لیے لوگوں کی محبت اس فلم کے کامیابی کی بہت سی وجہات میں شمار کیے جا سکتے ہیں